شہر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کی تیاریاں نوزونز میں آج تجاوزات پر ریڈ کراس لگائے جائیں گے کل سے آپریشن شروع ہوگا پہلے روز داتا گنج بک شالا مارزون سبزازار انارکلی والنگٹن روڈ اور اردو بازار میں آپریشن ہوگا میئر ڈپٹی کمیشنر اور ڈی جی الڈی اے قیادت کریں گے وزیرعالہ پنجاب نے قبضہ مافیا اور تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کی منظوری دے دی آپریشن طاقتور مافیا سے بلا انتیاز اور بلا ریائت شروع ہوگا وزیراعظم عمران خان کے ہدایت پر شروع کی جانے والی مہم ہر صورت کامیاب ہونی چاہیے وزیراعالہ عثمان بزدار کا آلہ سطح کے اجلاس سے خطاب میٹرو پولیٹن کارپوریشن اور زلین دزامیہ کی بیڈن روڈ پر کاربائی 32 دکانوں سے 40 سائن بورڈ اتار لیے آپریشن جاری کوئی ایسا دن دیکھنا ہوگا جس روز ہم یوٹن ڈے منا سکیں قوم جانتی ہے ان کے ووڈ پر ڈاکہ ڈالا گیا تبدیلی کانعارہ لگانے والوں نے بہن سے بیشنے کے علاوہ خوش نہیں کیا حمزہ شہباز کا ان ایک سو چوبیس کی انتخابی مہم میں نسبت روڈ پر جلسے سے خطاب کہتے ہیں آپ لوگوں کو کارکن نہیں خاندان سمجھتا ہوں نواز شریف سے محبت کرنے والے چودہ اکتوبر کو شاہد خاکانہ باسی کو کامیاب کرائیں لیگی امیدوار شاہد خاکانہ باسی کی ان ایک سو چوبیس میں بھرپور انتخابی مہم اکرم روڈ پاکنگر میں بھگی پر پہنچے کارکنوں کی جانب سیپ اور تکلف ناشتے کا احتمام ہمارے جو موجودہ صحت کا نظام ہے ہمارا جو سکولوں کا نظام ہے ہمارا جو سیکیورٹی سیچویشن ہے مڈلزانسس سے مطمئن نہیں ہماری جو تمام تر جدو جہد ہے وہ اس سسٹم کو بدلنے کے اوپر ہے ہماری سادگی مہم پر تنقید ہوتی ہے وزیراعظم ہاؤس کی آٹھ بھین سے فروغ کر کے کرزہ ختم نہیں ہوگا سابقہ حکومت 28000 کروڑ روپے کا کرزہ چھوڑ کر گئی وزیر اطلاع فواد چوہدری کی پریس کانفرنس اور تقریب سے خطاب کہتے ہیں سعودی عرب کو سی پیک میں شامل کرنے کا مقصد سرمایہ کاری کروانا ہے جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے موطل جوائنٹ سیکیٹری ضرار حیدر کے خلاف تحقیقات جاری ہیں فواد چوہدری کی تزدیق جھوٹ بول کر آپ ایک دعو لگا سکتے ہیں بار بار دعو نہیں لگ سکتا عمران نے کہا تھا ہمیں رولائیں گے مگر ہمیں ہنسا ہنسا کر مار دیا ہے این ایک سو اکتیس سے نون لگی امیدوار قاجہ ساد رفیق کا ڈیفنس میں خطاب کہتے ہیں وزیراعظم اپنے سیاسی مقالفین کو انتقام کے شکنجے میں جکڑ نہ چاہتے ہیں اگر ووڈ چوری نہ کیا ہوتا تو میرے حلقے سے گنتی ہونے دی جاتی قاجہ ساد رفیق نے کینچی میں بھی جلسوں سے خطاب کیا این ایک سو اکتیس کا زمنی الیکشن کا مارکہ پی ٹی آئی امیدوار ہمائی اختر خان کی انتقابی مہم آرے بازار میں تاجروں سے ملاقات ہیں تاجر برادری کا بھرپور حمایت کا اعلان خاجہ ساد رفیق کو دھاندی کرنی بہت اچھی آتی ہے اب ہم رنگے ہاتھوں پکڑیں گے اپنے ووٹرز کو عزت دیتے ہیں اور آئندہ بھی عزت دیں گے ہمائی اختر خان کا والٹن روڈ پر کارنل میٹنگ سے خطاب جبکہ این ایک سو چوبے سے پی ٹی آئی امیدوار غلام مویدین دیوان کی گھڑی شاہوں میں انتقابی مہم جلسے کے بعد کھلاڑی کھانے پر ٹوٹ پڑے نواز لیگ نے بھاری کمیشن کے لیے عوامی مفادہ داؤ پر لگا دیئے ملک میں قانون اور انصاف کے حکمرانی قائم کریں گے سینئے صبحی وزیر عبداللیم خان کا پی پی ایک سو اٹھاون کا دورہ کارکنوں کے گھر پر پودے بھی لگائے کہتے ہیں سیاسی تحریک میں قربانیہ دینے والے کارکنوں کا بھرپور ساتھ دیں گے آج ہم نیت کر لیں کہ پاکستان کے حالات ہم نے ٹھیک کرنے پاکستان کے حالات ضرور ہیں آج ہم نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ ڈیم بنائیں گے اور مل جو کہ ڈیم بنائیں گے تو یہ ہوئی نہیں سکتا کہ ڈیم نہ لیں سب کو علم ہے امران خان نے پیسہ کھانا ہے نہ ہی کہیں اور خرچ کرنا ہے گواہی دیتی ہوں کہ ڈیم بننے سمیت لاکھوں کام ہوں گے صبحی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا پی سی ہوتل میں ڈیم فنڈریزنگ تقریب سے خیطہ کہتی ہیں کار خیر میں حصہ ڈالنے والوں پر واویلہ نہیں کرنا شاہیے وزیر خارجہ نے جرنل اسمبلی سے جرت مندانہ خطاب کیا بھارت کے جارہانہ رویے سے خطے کیام کو خطرہ ہے اقوام متحدہ کو بھارت کے متقبرانہ رویے کا احتساب کرنا چاہیے امی جماعت اسلامی سراج الحق کا خیابان جنامع الخدمت پاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب بولے ہم پوری انسانیت کے خدمت کے لیے کم اربستہ ہیں تھانہ لیاقتباد کے علاقے میں معمولی جھگڑے پر فائرنگ ایک شک جانبہ حق دوسرا زخمی ہسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے مقتول نومان کی لاش تحویل میں لے کر مردہ خانے منتقل کر دی جائیداد کے لالچ نے بھائی کا خون سفید کر دیا شاکمال میں مقیم چھے بہنوں پر بھائی کا ہتھوڑے کے بار تشدد کا نشانہ بھی بنا ڈالا تشدد کی فوٹیج لاہو نیوز کو موصول متاثرین کا پریس کلپ کے باہر احتجاج تھانہ وحدت کالونی میں مقدمہ درج کیا پولیس بھائی ردیم اور فلبہ کے خلاف قاروائی نہیں کر رہی مظاہرین کا الزام پولیس پیرو اور ڈالفن فورس عوام کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام شہر میں ڈاکو راج برقرار ہربنسپورا کے علاقے میں ڈاکو کار سوار فیملی سے لاکھوں مالیت زیورات اور قیمتی سامان لوٹ کر بہ آسانی فرار ہو گئے سی سی ٹی وی فوٹیج لاہو نیوز کو موصول پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا شہرہ کھوٹ کی خاتون اتائیت کی بھینٹ چڑھ گئی مقبولہ بی بی نے چاندروس قبل امجد کلینک بکرمنڈی سے انجیکشن لگوایا پھولے پر زخمی بننے کے بعد حالت خراب ہونے پر خاتون دم تڑ گئی لاہوریے ہو جائیں ہوشیار ہیلمٹ پابندی کے بعد اب ڈرائیونگ لائسنس کی چیکنگ ہوگی موڈر سائیکلوں اور گاڑیوں کی فٹنس بھی چیک کرنے کا فیصلہ اوور ہیڈ بریج یا زیبرا کروسنگ استعمال نہ کرنے پر جرمانہ ہوگا سیف سٹی آتھارٹی نے کمر کس لی موڈر سائیکل سرکاری بنی پرائیوٹ سواری کنال روڈ پر ٹرافک پولیس کی ہیوی بائک پر سادہ لباس میں ملبوس چکس کے سیر سپاٹے موڈر سائیکل سوار نے ہیلمٹ پر پابندی کی دھجیاں بھی اڑا دی لاہانیوز نے فٹیج حاصل کر لی سی ٹی او کیپٹن ریٹائیڈ لیاقت علی ملک کانوٹس ایس پی ٹرافک ہیڈ وارٹرز سے ریپورٹ طلب کر لی کانون کے محافظ ہی کانون شکن بن گئے ہائی کورٹ کے حکمات نظر انداز مال روڈ پر بغیر ہیلمٹ موڈر سائیکل سوار پولیس اہلکار کانون کی دھجیاں بکھیرنے لگے وارڈنز بھی اپنے پیٹی بھائیوں کو تحفظ دینے لگے لاہانیوز نے بغیر ہیلمٹ موڈر سائیکل سوار کی فٹیج حاصل کر لی اور لاکھوں کے انڈے سارے کے سارے گندے فوڈ آتھارٹی نے لکھڑی میں سات لاکھ گندے انڈے تلف کر دیئے لی جی فوڈ آتھارٹی کا گندے انڈے فروغ کرنے والوں کے خلاف کاربائی کاز موسیقی